آپ سبھی کو میرا پیار بھارا نمشکار میں اپنے وشہ پر آتا ہوں ہزاروں نسل پیدا کر چکی ہے ہزاروں خضر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ سب تسلیم مگر انسان بھٹکتا ہے یہ سب یہ سچ ہے نہ ملو کتنے رشی کتنے منی کتنے سادو کتنے سند کتنے سد گروہ کتنے سد پرش سکھوں کے دس گروہ جہنوں کے چوبیس تیر تھنکر بہت بہت سارے دھرموں کے بہت ہو چکے ہیں لیکن انسان ابھی بھٹکتا ہے انسان کی بدبکتی بھی انداز سے باہر ہے کمبکت ہے خدا اور بندہ نظر آتا ہے پرماتما کے ہاں سے جو بھی آتا ہے وہ پرماتما کا ہی سوروک ہوتا ہے پرماتما کا ہی انش ہوتا ہے اور سب سے ادھک مولیبان بات سب سے ادھک مہتکون بات کہ وہ سویم پرماتما ہونے کی پوری سمبھاؤنے لے کر آتا ہے وہ جو آتا ہے وہ پوری طرح سے نردوش آتا ہے نرمل آتا ہے وہ جو آتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے نہایا دھویا آتا ہے زندگی کیا کسی مفلس کی کمہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیبند لگتے جاتے ہیں زندگی کیا کسی بکھاری کا لپادہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے تھگڑے لگتے جاتے ہیں واسطہ میں وہاں سے آتے تو سب سمراج کی طرح ہیں لیکن مرتے بکھاری کی طرح ہیں وہ جو آتا ہے پرتیک بچہ وہ ایک نیا سمراج جو لے کر آتا ہے اور ہر گھڑا ایک دکھ کی گاتھا لے کر بدہ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کل جمع ایک دکھ کا جوڑ بن جاتی ہے زندگی کا ساتھ یہ بھی ہمیں گھاٹک کرنا ہوگا کہ زندگی جو مجھے ملی ہے وہ بیج روپ میں ملی ہے اور بیج سے اسے ورکشت تک پہنچانے کی ذمہواری میری اپنی ہے زندگی مجھے ملتی ہے کوری سلیٹ کی طرح اب یہ مجھ پر نرور ہے کہ میں اس کوری سلیٹ پر دکھ کی گاتھا لکھوں یا آنند کا گیت کبیر نے تو کہا ہے خوب جتن سے اوڑی رے کبیرہ جو کی تیون دھر دینی چدریہ اے پرم پتہ پرماتما تو نے مجھے یہ جیون روپی چادر دی ہے اسے میں نے ہوش سے بہت جتن سے بہت سمال کر بہت ستتہ سے بہت سوچتہ سے بہت سچریترتہ سے بہت پویترتہ سے بہت نردوشتہ سے اوڑا ہے اور میں نے بھرسک بھرسک پریاس کیا ہے کہ اسے تنک بھی میلا نہ ہو دوں ہونے دوں اور اسے بلکل بیداغ میں تیرے کو سوپ کر تیرے چڑھوں میں آ رہا ہوں زندگی میں یدی دکھ ہے تو کارن مجھے اپنے ہردے کے بھیتری کھوج نہ ہوگا زندگی میں یدی دکھ ہے تو کارن مجھے اپنے ہردے کے بھیتری کھوج نہ ہوگا اور زندگی جو کسی دوسرے کو دوش دینے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہتی اس کا تو ارت یہ ہو گیا کہ اب میرے جیون سے صدار کی ساری سمبھاؤنہ ہی سمابت ہو جائیں گی یدی میری آنکھ میں آسو ہے تو بھی کارن مجھے اپنے ہردے کے بھیتر ہے کون روتا ہے کسی اور کی کاتیر ہے میرے دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پر رو نہ آیا یدی میرے گھوٹھا پر مسکرات ہے تو بھی کارن مجھے بھیتر ہے اور یدی میری آنکھ میں آسو ہے تو بھی کارن مجھے بھیتر ہے اور جس نے کھوجا کارن بس وہ ادھار بھی کھو گیا جندگی کتنا ہوش سے ہم جیتے ہیں ہمارا سارا جیون اسی ہوش پر میرے پر کرتا ہے اور یہ ست ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ میری جندگی میں جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میرا ہی کی ادھارا ہے وہ سب میرے ہی کرتے ہیں وہ سب میرے ہی ہوش اور جتن یا میری ہی بے ہوشی اور گہر جتن کا پرینام ہے اور جس نے یہ سمجھ لیا وہ دھار بھی کھو گیا اور اب اس کی جندگی سے بہت زیادہ دیر تک دکھ رہنا سکے گا اب اس کی زندگی کسی بکھاری کا بستر نہیں ابھی تو کسی سمرات کا سورنی بستر بننے لگے گی جندگی میں بھول نہیں ہے ہمارے جینے کے ڈھنگ میں بھول ہے ارے دو ہی طریقے سے تو جندگی جی جا سکتی ہے ایک تو جینا ہے بے ہوشی کا جینا جیسے کوئی نین میں چلا جاتا ہو نشے میں ادھر ٹک کر کھاتے ہوئے ادھر ٹک کر کھاتے ہوئے پتہ ہی نہیں کس طرف جانا ہے اور ایک ہے ہوش سے پریپون پرتے کرتے سو وچارت بیدر کے ہوش سے آتا ہو جو بھی کرتے مورچہ سے آتا ہے وہ پاپ ہے بلے ساری دنیا اسے پونی کیوں نہ کہے کرتے کا گن کہتا ہے ہوتا ہے کہ ہمارے کرتے ہمارے بیدر کس باؤ سے آیا لوگ کیا کہتے ہیں یہ بہت اردھ پور رہی ہے ہم اپنے چار مطروں کے ساتھ باہر کھڑے سڑک پر رہا پر کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور اچانک ایک بکھاری آتا ہے اور ہماری پرشنسہ کرنے لگتا ہے اور اس کی پرشنسہ سن کر ہم جب میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہم سے کچھ نکال کر دے دیتے ہیں اب ہمارے مطر تو اور وہاں باوجود لوگ تو یہ کہیں گے یہ تو کنکیا گیا ہے تو دان ہو گیا یہ دان نہیں ہوا یہ دان نہیں ہوا یہ پاپ ہو گیا کیونکہ یہ مورچہ سے آیا ہے دان یدھی ہم نے اس لیے دیا کہ چار لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے وہ ہماری پرشنسہ کر رہا تھا اس پرشنسہ سے ہم برمیت ہو رہے تھے گرویت ہو رہے تھے اینکار گرسیت ہو رہے تھے اور بھے بھی لگ رہا تھا ہمیں یدھی ہم نے اسے منع کر دیا ان چار دوستوں کے سامنے ہماری کیا رہا جائے گی تو ان سارے بھاو سے سنکرمیت ہو کر ہم نے کچھ کیا تو وہ دان نہیں ہوا اور ایک دان کے بارے میں دو لائنیں اور چھوٹی سی کہہ دوں میں کہ جو ہم دان کی پریباشائیں سمجھتے ہیں کہ دسلاک روپے گا میں نے وہاں چیک کر دیا میں نے وہاں یہ بندارہ کر دیا میں نے یہ کر دیا یہ دان کا کچھ الگ روپ ہے یہ کبھی چلتا ہوگا بھاو سے تو چلتا ہوگا آج تو یہ یش پرابتی کی ایک پشت ہے آج تو یہ دکھاوا ہے دان کا تو میں چھوٹی سی ادھارن دیتا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلا اور پرائے میں اپنے پیسے رکھتے لے کے چاہتا ہوں آج پتہ نہیں میرے سے کیا ہوا میں پیسے رکھنا بھول گیا پرس رکھنا بھول گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے ایک بکھاری کو بڑی دائنی ہے اس دیتی میں دیکھا اور میرے من میں اپار کروں پیدا ہو گئی میرے من میں لگا میں اسے کچھ کروں کچھ دوں میں نے چیب میں ہر ڈالا میرے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں میرے مجھے بڑی شرمینگی ہوئی لیکن میں ایسے نہیں رکا میں نے اس بکھاری کو اپنے گلے سے لگایا اس کو تھپ تھپ آیا کہ بھائی مجھے معاف کر دے آج میں کچھ لے کے نہیں نکلا ہوں میں کل پھر در سے نکلوں ہوں تو میں کچھ چلوڑ کو جلوب کروں گا میں تجھے کچھ دے نہیں پایا میں کشم آ جاتا ہوں اب بکھاری نے کیا کہا وہ سنو بکھاری کہتا ہے آپ نے جو مجھے دے دیا وہ مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا بھیک مانکے روتی تو میں روز شام کو کھاتا ہوں لیکن آپ نے جو مجھے اپنے گلے سے لگایا مجھے اپنے برابر ملایا مجھے جو تھپ تھپ آٹ کی وہ آپ نے مجھے جو سممان دیا ہے اپنے سمککش جو رکھا ہے وہ تو کسی نے دیا ہی نہیں تو آپ نے کیا دے دیا میں بتا نہیں سکتا آپ کو ایک چھوٹا بچہ رستہ کے رو رہا ہے اور میں نے اس کو پھچکار لیا کچھ کوئی کھلوانا چھوٹا سا جنجھنا دے دیا اسے اب وہ بچہ مجھے نیہار رہا ہے اس میں کہیں کوئی پیسہ نہیں آیا کوئی دھن نہیں آیا لیکن بھاو ٹرانسفر ہوا کرونا آئی اور کرونا گئی یہ دان سممیلید ہوا کرتے کا گون ہوتا ہے کہ کرتے ہمارے بیتر کہاں سے آیا ہے اور یعنی پیبوشی سے آیا ہے مورچہ سے آیا ہے تو بندر میں کی گئی چھوٹی سی بریماشا کرتا ہوں جو کرتے مورچت باپ جو کرتے جاگرہ گوشت بھول بھول بھولوان کو تو کہتے ہیں کہ پاپی بولو لوگ میں شوق کرتا ہے اس لوگ میں تفتت اب پاپی کے جیون کو ہم سمجھیں کیونکہ اتناش پہ تو وہی ہمارا جیون ہے اور یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جب اگر مورچہ میں مورچہ کرتے ہیں تو اسے مورچہ کے کرتے ہیں تو چھوٹی نہیں ہوتا جیسے ہم پہلگام کھوم رہے ہیں تو پہلگام کھوم رہے ہیں اور جیسے ہی وچھار چلے ہم باتمان سے ڈسکریکٹ کھوم ہیں ہم پہلگام سے ڈسکریکٹ کھوم ہیں اب پہلگام کی بیارتنگی وہاں کا دیپے سونداری وہاں کی سوندھنگی وہاں کی پیڑوں کی ہریالی وہاں بڑے بڑے پاکھرے چھوٹی ہمیں چھوٹی بہرگنگی ہمیں کچھ سکرش نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارے میں تو ٹینشن ہے کہ پھچھلے دو دن بہت دائم کیا باری سکتی ہے سڑھا جاتا ہے بند ہو چکا ہے اور ہمیں تار ہر آلت میں بھی پہنچنا ہے تو جو ہوش میں لگی ہے وہ برتماں سے چھوٹ جاتا ہے اور جو برتماں سے چھوٹ جاتا ہے وہ کچھ سب سے بچھت ہو جاتا ہے اور جو ہوش میں نہیں ہوتا وہ برتماں میں ہو بھی نہیں سکتا جمعنی اس کو ایسے کہ ہونا کہ ہوش میں ہونا اور برتماں میں ہونا ایک ہی بات کو کہنے کری تو ڈھن جائے ہیں اب دارہاں سوشیں کیا کہ ہم برتماں میں نہیں ہوتے ہیں امپراتِ پاہنین اپنے دھنان دھان کر کے اپنے پھُجہ دہنہیں پھُجہ کررہے ہوں میں ہمارے ہار ہوتا ہے ہم ناشتے کی ٹی بل پر متنکہ کرنے ہوتے ہیں ہمارے ابسام چل چل رہو ہوتے ہیں میں ہمارے ہار ہار ہوتا ہے ہم جیال کو گوجرے ہوتے ہیں جیال ہمیں گوجرہ ہوتا ہے جب ان کو گھجنے کیا نہیں کی ضرورتی کیا ہے جیون کو گھجنے میں ہی تو ان پردماد سے چھوٹ جاتے ہیں جیون کو ہمیں ملا ہی بھوا ہے اور پھر ایسا من عطیق کی سپرتیاں کرتا ہے اور جن باتوں کی جن گھٹناوں کی ان سپرتیاں کرتے ہیں ان گھٹناوں میں ان باتوں میں ہمیں ہوتے میں بھی بھانے تھے ہوتے میں بھی بھانے تھے کیونکہ ہمارا بن کئی اور تھا پرہنس نتا برا کرنا غلط ہے لیکن میں نے دیکھے بات ایسے نہیں ہے بات میں ایک کوئی لالا ہے بات ان کو بڑھنیا ہے تو جس نے درد کو ٹھیک کرتے ہیں ان کے پاپ نہ ہوتے جائے اب جیسے ہم سمن کر بہت سمن سمن کر جاتا ہے اور ایک اور بات بتا دیں جتنا شرابی سمن کر جاتا ہے اتنا تو کوئی بھی سمن کر نہیں چلتا لیکن جینا سوچیں جس نے شراب پی دے گے وہ سمن کر کیوں چلے گا وہ تو سمن کر چلتا ہی ہے جو صحیح ہو گیا جو پنی آتما ہو گیا اس سے تو پنی ہوتے ہی ہیں اسے پنی کرنے تھوڑی پڑتے ہیں اور کیا گیا پنی تو دو پڑی کا ہوتا ہے وہ تو دکھا ہوا ہے پردرشن میں پاکھنڈ ہے گھمنڈ ہے ارے جب پھول کھل جاتے ہیں تو خوشبو پھیلانی تھوڑی پڑتی ہے خوشبو تو پھیلتی ہے پاپی دونوں لوگ میں شوک کرتا ہے اس لوگ میں بھی اور پر لوگ میں بھی بھوش بھوش پاپی کی آشا ہے اور ورطمان پنی آتما کا جیون ہے پاپی بھوشے کی آکانکشہ کرتا ہے اب جارہ سوچیں کیوں کرتا ہے بھوشے کی آکانکشہ کیونکہ اس کا ورطمان بانج ہے سوکھا ہے بنجر ہے کچھ نہیں ہے اس کے ورطمان میں اور پنی آتما پر لوگ کی باتیں نہیں کرتا اس کے لئے تو جو ہے یہیں ہے اور ابھی ہے پنی آتما کو سروتر پرماتما دکھائی پڑتا ہے اور پاپی کو سبھی جگہ دشمن دکھائی پڑتے ہیں پاپی کلپنا کرتا ہے پرماتما کی کلپنا میں سہارے کھوشتا ہے پاپی اور سکتے میں اسے کوئی سہارا نہیں ہے بس یہ تھی دھن میں رہا بس اسی دھن میں رہا کہ مرکے ملے گی جنڈ اے شیخ اے شیخ تجھے جینے کا کرینا نہ آیا تجھے جینے کا سلی کا نہ آیا تجھے جینے کا شعور نہ آیا تجھے جینے کی شہل ہی نہ آئی بس اسی دھن میں رہا کہ مرکے ملے گی جنڈ جو اس لوگ میں مدیت ہوتا ہے وہ پر لوگ میں بھی مدیت ہوتا ہے تھوڑا سا مدیت شبد سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور کیا کروں تو جنہا ٹھیک رہے گا اگر آپ کی آگیا ہو تو مدیت ہم دو شبد جانتے ہیں دو بھاؤ جانتے ہیں دکھ اور سکھ دکھ ہم جانتے ہیں دکھ پیڑا دیتا ہے کسٹ دیتا ہے درد دیتا ہے ابہاو دیتا ہے اور سکھ کو ہم جانتے ہیں خوشی دیتا ہے مزہ دیتا ہے موج دیتا ہے مستی دیتا ہے پرسلنے کرتا ہے لیکن ہم ایک بات اور نیا جاننا چاہیں گے کہ سکھ ہمیں بھاری اتجنہ دیتا ہے ادھارنہ تو ہزاروں ہو سکتے ہیں میں چھوٹا تھا ادھارنہ دیتا ہوں اپنے سنسمنت سے آج سے کوئی پچاس بامن سال پہلے ایک کوئی سٹوڈٹ تھا اس نے بہت 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 سارا سال محنت کری اور بہت پڑھائی کی بہت پڑھائی کی اب دن آگیا کل صبح ریزلٹ آنا ہے اور رات کو بیچھین ہے نیند نہیں آ رہی ہے جیسے تیسے سبیرہ ہوتا ہے ناد ہوتا ہے بھاگتا ہے کالیج میں کھیشتان کر کے لوٹس بورڈ تک پہنچتا ہے اور جب ریزلٹ کا دیکھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے وہ چونک جاتا ہے اس نے دیکھا کی لوٹس بورڈ کے شیرش پر اس کا نام لکھا ہے اور اس نے شیرشست انگ پرابت کی ہیں اور وہ سب سے شیرش رینک میں پاس ہوا ہے اب اس کو بیچہی بھی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے گھر سوچنا دوں یہ خوشکبری گھر دوں تو وہ سڑک پار کرتا ہے سکھے والے فون ہوتے ہیں پبلی گھوٹ وہاں بھی رش ہوتا ہے جیسے سوچنا دیتا ہے گھر جاتا ہے گھر کھانا پینا ہوتا ہے موج مستی ہوتی ہے اب اس رات بھی نہیں دنی آتی یہ ہوتی ہے سکھ کی اتجنا پہلی رات اس لے نہیں آئی تھی کل ریزلٹ آئے گا اب اگلی رات اس لے نہیں دنی آئی تھی فسٹ پلاس پاس کر رہی خوشی کے مارے اس لے خوشی کے مارے خوشی کے مارے خوشی کے مارے خوشی کے مارے اب ان دونوں شبدوں کے بعد ایک اور شبد ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹھیں آنند بھائی ایک شبد ہوتا ہے آنند آنند میں نہ دکھ کی پیڑا ہے نہ سکھ کی اتجنا ہے آنند ہے استھر تھرتا کا نام ایسے جیسے جس ترنگ جیل ہے کوئی ویورنگ نہیں کوئی لہرے نہیں کوئی اچھال نہیں کوئی ڈباؤ نہیں ایسے جیسے شیر شاگر میں بھگوان وشنو اپنی شیشناک کی شیعہ میں اپنی پتنی کے ساتھ لکھنی جی کے ساتھ بیہار کر رہے ہیں اب اس آنند شبد میں پھر پرسندتہ جوڑ دیتا ہوں تو پھر جو ریزرٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے مدیت ہونا آنند پلس پرسندتہ is equal to مدیت ہونا تو جو اس لوگ میں مدیت ہوتا ہے وہ پر لوگ میں بھی مدیت ہوتا ہے کیونکہ پر لوگ اسی لوگ کا وستار ہے پر لوگ اسی لوگ کا وستار ہے جیسے بیج سے انکر نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے پیٹا پیدا ہوتا ہے ایسے بیج میں ورکش چھپا ہے ورطمان میں بھوش چھپا ہے بدارت میں پرماتما چھپا ہے لوگ میں پر لوگ چھپا ہے تو جو یہاں مدیت ہوتا ہے وہ پر لوگ میں بھی مدیت ہوتا ہے سوال لوگ اور پر لوگ کا نہیں ہے سوال پرمدیت ہونے کی کلا کا ہے جیسے یہاں مدیت ہونا آ گیا اسے سبھی جگہ مدیت ہونا آ گیا جسے ہسنا آ گیا جسے ناچنا آ گیا جسے جیون کی دھن نے پکڑ لیا جسے جیون کی بانسلی نے جس کے ہردے کو سپرچ کر لیا اسے کہیں بھیجو سب ہی جگہ مدید ہوتا ہے پھر اسے کوئی نرک میں نہیں ڈھگل سکتا شاستر کہتے ہیں کہ جو پاپی ہے وہ اپنے پاپ کرموں کے قرآن نرک میں جاتا ہے اور جو پنی آتما ہے وہ پنیوں کے قرآن سورگ میں جاتا ہے لیکن میرے دیکھے بات ایسے نہیں ہے بات بالکل بھن ہے بات بالکل الگ طرح سے ہے پاپی کو آپ کہیں بھیجو پاپی کہیں بھی جائے اس کا نرک اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پاپی اپنے نرک کی گھٹڑی اپنے سر پر ڈھوتا ہے اور پنی آتما کہیں بھی جائے وہیں سورگ استیت ہو جاتا ہے پنی آتما جا جاتا ہے وہیں سورگ اتنا نیچیت ہو جاتا ہے بہت پہلے میں نے ایک سنسمنر پڑھا تھا یورپ میں ایک بہت گمبیر وچارک ہوا ایڈمنٹ برک اس نے سنا کہ اس کے گھر سے تھوڑی ایک محلہ دور چرچ ہے اور رویوار کو اس میں کوئی نیا پادری آیا ہے وہ بہت اچھا پروچن دیتا ہے وہ بولتا کیا ہے وہ بولتا ہے تو کان میں جیسے شہد کے جریعہ شہد سجاتا ہے اور دل پہ لگ جاتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے وہ سکتہ بس چلا جاتا ہے پہلے پہنچ جاتا ہے سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے پادری سمجھ سے آتا ہے پادری بولنا شروع کرتا ہے بڑا گمبیر وچارک ہے گمبیر وچارک بھی ایک طرح سے سمجھ سے امولک ہوتے ہیں جتنے بھی دارشنی کھوتے ہیں بڑا سمجھ سے امولک ہوتے ہیں تو پادری نے بولنا شروع کیا جو پنیاتما ہوتا ہے جو پاپی ہوتا ہے جو پنیاتما ہوتا ہے اور پرماتما میں بھروسہ کرتا ہے وہ سورگ جاتا ہے بچ اتنا سا بولا تھا ایڈمن برک کھڑا ہو گیا پادری بہت ایک شما میرے بل میں چنکا اٹھائی ہے پرشن اٹھایا ہے میری جگیا سا ہے پرکر پر میرے کو سل جائیں آپ نے دو باتیں کہیں کہ جو پنیاتما ہے اور پرماتما میں بھروسہ رکھتے ہیں وہ سورگ جاتے ہیں وہ سورگ جاتے ہیں میرے بل میں پرشنی یہ اٹھ رہا ہے کہ جو پنیاتما تو ہے لیکن پرماتما میں بھروسہ نہیں رکھتے وہ کہاں جاتے ہیں دوسری بات کہ جو پرماتما میں تو بھروسہ رکھتے ہیں لیکن پنیاتی کچھ نہیں کرتے وہ کہاں جاتے ہیں اب پادری سوچنے لگا سوچتا رہا سوچتا رہا اتر دینا سرل نرا اٹک گیا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ جو پنیاتما ہے لیکن پرماتما میں بھروسہ نہیں رکھتے وہ بھی سورگ جاتے ہیں تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا تو پھر تو پنیاتما ہونا ہی کافی ہے پھر پرماتما میں بھروسہ ہی کوئی جورتی نہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ پنیاتما نہیں ہے لیکن پرماتما میں بھروسہ رکھیں وہ بھی سورگ جاتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھ جائے گا تو پھر پرماتما میں بھروسہ کافی ہے پنیاتما کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے پرپادری ایماندار تھا سچا تھا کائیاں چلاک نہیں تھا بے ایمان نہیں تھا اس نے بھائی تو نے مجھے الڈھن میں ڈال دیا مجھے سوچنے کے لئے وقت چاہیے میں ترکہ کل صبح اس کا اتھر دوں گا پادری چلا گیا سارے لوگ بھی جاتے اس روتا بھی چلے گئے اب گھر گیا تو گھر پتنی نے کھانا پروسہ اس نے کھانے کی تھالی سرکا دی کیسا کھانا کس کا کھانا جب گھن میں اتنا جیادہ چندہ اتنی جگرتہ ہے تو کیسے نیند کیسے آئے مستر پر لیٹ گیا راتری کا ایک پہر بھی تھا سوچتے 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 کوئی اتھر نہیں تیسرا پہر بھی بیٹ گیا کوئی اتھر نہیں تیسرا پہر بھی بیٹ گیا کوئی اتھر نہیں من تناؤ گرست تن تھکان گرست نڈھال پریشان تھکا من سے بھی تن سے بھی لڑک گیا سپنا دیکھا سپنے میں دیکھا کچھ ریل گاڑی میں بیٹا ہے اور ریل گاڑی دھڑ دھڑا تھی دھڑے جا رہی ہے دھڑے جا رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہا گاڑی کہاں جا رہی ہے اور مجھے کی بات یہ گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کوئی آتری نہیں پوچھے تو کس سے پوچھے گاڑی کہاں جا رہی ہے جیسے تیسے تھوڑی دیر میں کریل کرمی آیا اس نے پوچھا بھائی یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اس نے کہا جیسے سورج جا رہی ہے وہ خوش ہو گیا ارے اب تو میرے مجھے آگے اب تو مجھے آگے پوچھ لوں آ اس نے سوچ رکھے تے نام سکراب پنیاتما بھرپور پرماتما کو نہیں بانتے بھگوان بدھ پنیاتما کونسی بڑی بورت لاؤگے بدھ سے زیادہ پنی کی پرماتما کو نہیں بانتے سورج پہنچ گیا گاڑی رک گئی سٹیشن دیکھ کے چھوک گیا بلکل اجاڑ بیاوان دھو لٹی پڑی جالے لٹے پڑے کوئی نہیں پہدل چلتا گیا چلتا گیا کبھی کوئی سادھو سانتی کی جائے کم لگ داری کبھی کوئی رشیب ہو نہیں دیکھ جائے کسی کو پکڑ کے پوچھا بھائی یہاں سکرات ہیں یہاں بدھ ہیں انہوں نے کہا جی یہاں نہیں ہے نرک میں پہنچو بھاگا سٹیشن پر بھاک سو بھاگ گیا نرک کی گاڑی تیار کھڑی تھی بیٹ گیا گاڑی چلنے لگی اب نرک کی گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے لوگ بھیڑ ہو رہی ہے بھیڑ ہو رہی ہے انہوں نے سوچا گتل میں یہ تختی کی گلتی ہے یہ گاڑی سوڑھ گیا رہی ہے وہ نرک کی تھی گاڑی نرک پہنچ گئے وہاں اُترا کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں سکرات ہیں یہاں بدھ ہیں نگھا جی ہیں اور جب وہ آئے ہیں تب ہی سوڑھ بنا جب وہ آئے ہیں تو ایس وڑھ بنا تو نین ٹوٹ گئی سپنا ٹوٹ گیا بھاگا پر چرچ کی طرف ماں دیکھا تو ایڈمنڈ نمر پہلے بیٹھا تو اسے کو ان سوڑات کو نہیں لائی گی وہ تیار بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر میری سامر تھنی ہے تیرے اس پرشن کا اُتر دینے کی یہ سپنا دیکھا ہے میں نے یہ سپنا سنا دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں پنیاتما جاتا ہے وہاں سوارگ ستھاپیت ہو جاتا ہے میں نے دو چار لائنوں میں آج میں نے کیا کہا وہ سمرائز کر دیتا ہوں کہ منوش جب آتا ہے تو انت سمبھاؤنائیں لے کر آتا ہے اور جب ہم آتے ہیں تو بہت انت سمبھاؤنائیں لے کر آتے ہیں اور ان سمبھاؤنائوں کو پورا کرنے کا دائت و میرے رہا ہے کوئی اور نہیں میرا دائی تو پورا کرنے والا دوسرا ہم جیون کو ہوش پور وقت جیے کیونکہ جب ہم ہوش پور وقت جیتے ہیں تو ہم ورتمان کو جیتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں بھوشی کی جوجنائیں بنانی چھئے سب کچھ کرنا چاہے لیکن بھوشی کی جوجنہ بنانے میں اتنا سمیں نہ برباد کر دیں کہ ہم ورتمان کا پل کو دیں اور میرے پیارے متر کہتے ہیں زندگی ورچوں میں نہیں پل پل میں ہوتی ہے زندگی اور بس پل پل میں میں زندگی جیتا ہوں تو میرا پل برتمان کرنا کو جائے ایتی دانیواد آپ سے پریم باتنے ایک سب آپ کے حردے کے سامنے جو بھی بھائیتا ہوں بھائیتا ہوں